اسلام علیکم تی این ای ٹیس کے حوالے سے ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے تی این ای ٹیس میں تمام ٹیچرز نے متحد ہو کر اس کا بائیکارٹ کر دیا ہے کوئی بھی ٹیچر آج ٹیس سینٹر میں ٹیس دینے کے لیے نہیں گیا بلکہ تمام ٹیچرز اپنے گھروں میں ہی رہے اس ٹیس کے حوالے سے صدر فائزہ رانہ صاحبہ کا بھی بیان سامنے آیا انہوں نے یہ کہا کہ اس حادثہ کے خدشات جائز ہیں اور کالوجیز کے پروفیسرز اور لیکچررز کو اس ٹیس کے لیے ہائر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے بھی اس حادثہ کے ساتھ ساتھ پروفیسرز لیکچررز اسوسییشن نے بھی اس ٹیس کھنڈک کروانے سے انکار کر دیا ہے اس حادثہ ٹیس دینے کے لیے امتحانی مراکز میں آئے ہی نہیں تمام امتحانی مراکز ویران رہے اور بہت سے جو ٹیس کھنڈک کرنے والے انویجی لیٹرز تھے ان کو سوتے ہوئے اور ریسٹ کرتے ہوئے پایا گیا ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ سکول اسحادثہ کا ٹیسٹ جو ٹی نی ہے وہ کالیج اسحادثہ کنڈکٹ کروائیں گے یہ کل رات کو کہیں ہوا ہے اور آج اس ڈیوٹی پہ سختی بھی ہو رہی ہے تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور یہ حکومت تو آئی ایم ایف کے گماشتہ بنی ہوئی ہے اس کے کہنے پہ کر رہی ہے اور جو ایچ ای ڈی بھی انوالو ہے اور سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور ایچ ای ڈی اور حکومت ہمیں سکول اسحادثہ کو اور کالیج اسحادثہ کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں ہم اس سازش کا اس مضموم سازش کا حصہ بلکل نہیں بنیں گے اور ہم یہ ٹیسٹ بلکل کنڈکٹ نہیں کروائیں گے ہم کالیج اسحادثہ کالیج کمیونٹی اس ٹیسٹ کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور ہم اس ایکسرسائز میں بلکل نہیں جائیں گے میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ یہ ڈیوٹی بلکل قبول نہ کریں میں بطور صدر پنجاب پروفیسرز اور لیکچرز اسوسیئیشن آپ سب لوگوں کو ہدایت دیتی ہوں کہ آپ اس کا پارٹ نہ بنیں اس ایکسرسائز کا پارٹ نہ بنیں اور ہم اظہار جبجیتی کرتے ہیں تمام سکول اسحادثہ کے ساتھ اور وہ جو پریشانیاں فیس کر رہے ہیں مصیبتیں فیس کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ برابر ان کے ساتھ کھڑے ہیں شکریہ یہ چند ایک امتحانی مراکز کی اٹینڈر سیٹس کی تصاویر ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ریزلٹ شو کروایا گیا تو اس میں ٹوٹلی ایپسنٹ 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 یعنی کہ ٹیچرز نے بلکل بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا بہت سارے امتحانی مراکز تھے جہاں پر ای ایوز یا انویجیلیٹرز جو بھی تھے لیکچرز تھے یا جو بھی تھے وہ تمام کے تمام انگڑائیاں لیتے رہے یا ریسٹ کرتے رہے کیونکہ کوئی ٹیچر وہاں پر ٹیسٹ دینے گیا ہی نہیں اور جو چند ایک سینٹرز تھے جہاں پر میل یا فیمل چند ایک ٹیچرز حضرات ٹیسٹ دینے کے لیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی خبر یہی آئی ہے کہ وہ حضرات پاس نہیں ہو سکے پورے پنجاب میں سات سو بیس ٹیسٹ چینٹرز تھے اور ہر سینٹر پر ساتھ ٹیچرز کا آج ٹیسٹ تھا لیکن ٹیسٹ دینے والے جو ٹیچرز ہیں تعداد ان کی ترتالیس ہزار دو سو تھی اور جو دینے آئے ہیں وہ صرف اسی تھے تعداد میں یعنی جن ٹیچرز کا ٹیسٹ ہونا تھا وہ ترتالیس ہزار دو سو تھے اور پورے پنجاب سے آج جو ٹیچرز ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں وہ صرف اسی تھے ٹیچرز حضرات جب موک ٹیسٹ کر رہے تھے تب ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ایپ میں بے شمار غلطیاں پائی جا رہی ہیں اس ایپ میں جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں جو ٹیچرز نے ٹیسٹ کیے تھے جس کے آنسرز اسی یا نوے فیصد ٹھیک تھے ان کے نمبرز بھی زیرو چھے آٹھ دس اس سے زیادہ نہیں آئے بہت کم ٹیچرز ایسے ہیں جن کے مارکس ٹھیک آئے ہیں باقی تمام ٹیچرز کے مارکس جو ہیں وہ موک ٹیسٹ میں بھی ٹھیک نہیں آئے تین ایپ میں بے شمار غلطیاں پائی جاتی ہیں اب ٹیچرز کا بیسیکلی موقف یہ ہے کہ جب ہم بیفور ریکروٹمنٹ انٹی ایس ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں انٹی ایس ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہمارا ایگریگیٹ بنا ہمارے میرٹ کیلکولیشن ہوئی اور میرٹ پر ہماری بھرتی کی گئی ہر طرح سے تو اب اس ٹیسٹ کو دوبارہ سے لینے کی کیا ضرورت ہے اگر ٹیچرز کو فورن ٹریننگ پر بجوائے جانے کا سوچا جا رہا ہے تو یہ ایک اچھا اور مصبت قدم ہے ہمیں خیر مقدم کرتے ہیں لیکن تمام ٹیچرز کے حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنی فیملیز کو چھوڑ کے بے شک ٹیمپریری سے ہی کچھ عرصے کے لیے ہی سہی وہ باہر جا سکیں تو اس کے لیے بھی ویلنگ نیس جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ ٹیچرز کی آپ ویلنگ نیس لیں کون کون ویلنگ ہے باہر جانے کے لیے صرف وہی لوگ اس ٹیسٹ کے لیے اپلائے کریں وہی ٹیسٹ دیں اور ان میں سے جو کوالیفائی کر سکیں اور جو میرٹ پہ آئیں ان کو باہر بھی جوا دیا جائے سارے اس آدھا کو بلا کر اس طرح سے ان کا ٹیسٹ لیا جانا یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ٹیچرز اس پر مکمل طور پر بائیکوٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی ٹیسٹ دینے کو تیار نہیں ہے نہ وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے